یہ وائس میسج ملا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوئے لسی پچاس گرام، لٹھی پچاس گرام، نوشادر پچیس گرام اور گوڑ دو سو پچاس گرام تو یہ لکھ کے انہوں نے کیا کہا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم الحمدللہ میں نے آپ کے ویڈیو میں سے یہ نقصہ دیا تھا تو یہ میں نے آپ سے روچھنا تھا کہ یہ گبر مکل کو بھی دے سکتے ہیں اس کو کھانسی ہے کھانسی کو یہ گبر مکل کو دے سکتے ہیں میں یہ بتا دیں سلام علیکم سنچی میری جان یہ جو آپ نے ملٹھی علسی ملٹھی نشادر گوڑ والا یہ لکھ کے مجھے ایک وائس میسج میں کیا ہوا ہے بلکل یہ سیلائن الیکچری کہلاتا ہے اور یہ میں نے فارمولا دیا ہوا ہے یہ کھانسی اور زکام کے لیے بکریوں بکروں اور بھیڑوں اور میمنوں کو یہ سب کو دے سکتے ہیں اور یہ حاملہ بکریوں کو اور ان کو بھی دے سکتے ہیں بلکہ یہ بہت ہی مفید ایک فارمولا ہے اور خود بنا کے یہ رکھیں اور ان کو دیں لیکن جو چھوٹے میمنے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تو میں یہ شربت دودھ سیاہ ملٹھی والا وہ عام مارکیٹ سے مل جاتا ہے وہ پھلایا کریں ان کو ان کی کھانسی زکام بلکہ ٹھیک ہو جائے گا اور بڑی بکریوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں ذرا مقدار زیادہ کر لیں اور انشاءاللہ ان کا بھی زکام اور کھانسی ٹھیک ہو جائے گی یہ شربت دودھ سیاہ ملٹھی والا اگر یہ بنا لیں سیلائن الیکچری وہ بھی رکھیں لیکن دونوں چیزیں ایکولی گوڈ ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اور اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو ہٹ دھرم اور سخت جگڑالو ہو مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ auch من سب سے میشو Mu اع!!!! ل Dit